محمد عمران چافر ویڈیو تھی لانچی کمپنی جو پاکستان میں ایک بہت بڑا سولر پینل کا سیلنگ برینڈ ہے لانچی کمپنی نے سولر پینلز میں اپنا ایک نیا اور جدید ترین جو سولر پینل ہے نئی ٹکنالوجی کا حامل اس کو مطارف کروایا ہے لانچی ہائیمو نائن لانچی ہائیمو نائن جو ہے دنیا میں بعض علاقوں میں مطارف بھی ہوا اور اس کی جو کہلیں کہ ایک آزمائشی پروڈکشن ہوئی اور اس کو جو ہے وہ دنیا کی سطح پر ٹیسٹ بھی کیا گیا لانچی ہائیمو نائن کو سب سے پہلے فرانس میں ایک پاور جنریشن سسٹم کا حصہ بنایا گیا اور وہاں پر اس کی آزمائش جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئی یہ اپنی افیشنسی کے اعتبار سے اپنی دیگر خصوصیات کے حوالے سے جو ہے یہ بڑی ایک ممتاز پوزیشن رکھتا ہے اس وقت جتنے بھی مارکیٹ میں سولر پینلز موجود ہے لیکن اس میں آپ سب سے پہلے میں آپ کو اگاہ کر دوں کہ لانچی ہائیمو نائن جو ہے اس کی خصوصیات پر ہم چونکہ اگر آپ ہماری نیچے ویڈیوز میں چھائیں تو لانچی ہائیمو نائن کے حوالے سے ہم ہم نے لانچی کمپنی کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو ہم نے لگائی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی لانچی ہائیمو نائن کے حوالے سے اس کے علاوہ میری اپنی ایک ویڈیو سٹوڈیو ویڈیو بھی موجود ہے جس میں ہم نے اس کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی تو دوبارہ ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا تو مناسب نہیں رہے گا لیکن میں مختصرا آپ کو اگاہ کر لیتا ہوں کہ اب تک جو ہے لانچی کمپنی کا سولر پینلز کے حوالے سے دنیا میں تیس فیصد کنٹری بویشن ہے دنیا میں تیس فیصد جو ہے سولر پینلز لانچی کمپنی کی استعمال ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے سولر پینلز کی اور کسی بھی کمپنی کے پروفائل میں یہ بہت مستند کہلے کے ایک وزن ہے کہ ایک کمپنی جو دنیا کے تیس فیصد سولر انرجی سسٹم کا حصہ ہے تو اس میں جو لانچی ہائیمو نائن انہوں نے لانچ کیا اس سے پہلے لانچی ہائیمو سیون بھی اس کمپنی کا ایک کامیاب سولر پینلز رہا جو اینڈ ٹائپ ہے تو یہ اینڈ ٹائپ سے بڑھ کر ٹیکنالوجی ہے بہت سرن میں بتاؤں کہ ایفیشنسی سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ ایفیشنسی کس کدر زیادہ ہے آج تک جتنے بھی سولر پینلز آئے ہیں وہ تیس فیصد ایفیشنسی رکھتے ہیں تو لانچی ہائیمو نائن جو ہے جو اس سے پہلے پینلز ہیں وہ تیس فیصد یا اس سے تھوڑا سا زیادہ تیس اشاریہ کچھ فیصد تک وہ ایفیشنس ہیں جبکہ لانچی ہائیمو نائن جو ہے چوبیس اشاریہ سنتالیس فیصد ایفیشنسی رکھتا ہے جو اب تک کے سولر پینلز میں سب سے زیادہ ایفیشنسی کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے اس کی بارہ سال کی ورنٹی ہے اور پچیس سال سے زائد اس کی پچیس سے تیس سال اس کی جو ہے عمر بتائی جاتی ہے جو سب سے اہم بات ہے ایفیشنسی کو ایک جانب رکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سولر پینل ہیں اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ دیفیشنسی ہوتی ہے ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ اس کی ایفیشنسی میں فرق آتا ہے مگر لونجی ہائیمو نائن کے متعلق جو اب تک تازہ ترین معلومات موصول ہوئی ہیں کہ اس کی ڈیفیشنسی زیرو اشاریہ ٹو سمتنگ ہے ٹو فور ہے یا بعض ٹو فائف بھی بتائی جاری ہے ٹو سکس بھی بتائی جاری ہے یعنی کہ اس کی ڈیفیشنسی کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پانچ سال میں بہ مشکل جو ہے یہ ایک پرسنٹ سے بھی کم اس کی جو ایفیشنسی میں ڈیفیشنسی آئے گی وہ ہوگی تو اس لحاظ سے جہاں پوری دنیا میں لونجی کمپنی نے اناؤنس کیا کہ ستمبر کے آواخر میں جو ہے اس پینل کو لاؤنچ کر لیا جائے گا اس طرح پاکستان کی مارکیٹ میں بھی اس کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ لونجی ہائیمو نائن کب آئے گا اور اس وقت جیسے کہ یہ کہا گیا کہ دنیا میں اسے ستمبر میں ستمبر کے میڈ میں یا اس کے اختتام میں لاؤنچ کر دیا جائے گا تو بات یہ ہوتی ہے کہ شاید کمپنی سے تو یہ پینل اب ستمبر اختتام کی جانب ہے اگلے ماہ اکتوبر میں یہ لاؤنچ کر دیا جائیں گے لیکن اسے دنیا کی مارکیٹ میں پہنچنے میں شپنگ میں آپ کہلیں کہ ایک مہینہ لگ سکتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ شاید اس سال کے آخر میں یا آئندہ سال کے شروع میں یہ پینل شو ہے پاکستان کی مارکیٹوں میں آ جائیں گے پاکستان کی مارکیٹوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پاکستان کی مارکیٹوں میں آل ریڈی مختلف کمپنیز کے بہت سارے پینلز کا سٹاک موجود ہے جس میں جن کو ہے کنیڈین ہے لانجی کمپنی کے اپنے بھی پینل لانجی ہائیمو فائف لانجی ہائیمو سکس لانجی ہائیمو سیون ان کا بہت بڑا سٹاک موجود ہے ریسنٹلی بھی پتا چلا ہے کہ اس وقت پورٹ پر جو ہے پینتیس ہزار کنٹینرز اتر چکے ہیں تو یہاں کے اپنٹرز کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ مارکیٹ میں موجود سٹاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فروخت ہو جائے اس کی وجہ سے بھی قیمتوں میں کمی کا رچھان دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد لانجی ہائیمو نائن کو مارکیٹ میں ان کیا جائے کیونکہ اگر لانجی ہائیمو نائن مارکیٹ میں ان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی پلیٹ بھی بڑی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ پونے چار فٹ چڑائی اور سات اشاریہ کچھ فٹ اس کی لمبائی ہے اور وارٹ بھی اس کے چھے سو پینتیس سے چھے سو ساٹھ تک اس کے وارٹ ہیں تو اس وقت کسٹمرز کی بھی پریورٹی یہی ہوگی کہ اس پلیٹ کو خریدا جائے جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہے تو اس دوران مارکیٹ میں موجود دیگر برینڈز جو ہیں ان کی فروخت بلوک ہونے کا بھی خدشہ ہے اس وجہ سے پاکستانی امپورٹرز سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنا میکسیمم سٹاک جو ہے وہ قیمتیں کم کر کے بیچ لیں گے تو اس کے بعد ہی اگر وہ منگواہ بھی لیں گے تو مارکیٹ میں لونجی ہائیمو نائن جو ہے اس کے بعد سپلائی ہوگا تاکہ میکسیمم سٹاک نکل جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی بھی ہو رہی ہے لونجی ہائیمو نائن جو ہے اس کی قیمت کے حوالے سے بھی بہت ساری آ رہے ہیں جو ایک ماہرین کا اندازہ ہے کہ جس طرح سے جب لونجی ہائیمو سیون مارکیٹ میں آیا انٹائی پینل تھا زیادہ ایفیشنٹ تھا تو اس کی قیمت اور لونجی ہائیمو فائف اور سکس کی قیمت میں تین چار روپے کا ڈیفرنس پروار کے حساب سے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جس حساب سے قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اس وقت آل موسٹ جو لونجی کی جو دیگر برینڈس ہیں لونجی ہائیمو سیون کی اگر ہم حوالے سے بات کر لیں تو وہ انتیس روپے سے بھی کم قیمت میں جا رہا ہے اور اگر دو روپے یا چار روپے کے ڈیفرنس کے ساتھ یہ لونج ہوا تو یہ تیس یا اکتیس روپے پروار کے حساب سے اس کی قیمت ہوگی اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی مارکیٹ میں جو میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ یہ نئے سال سے پاکستان کی مارکیٹ میں لونج ہوگا اس وقت تک جو دیگر سولر پینلز ہیں وہ ان کا سٹاک میکسیمم فروخت ہو جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخری مہینے میں بھی یہ پاکستان کی مارکیٹوں میں آ جائے لیکن یہ ڈیپینڈس پہ کرتا ہے کہ جو موجودہ سٹاک مارکیٹ میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکال لیا جائے گا تو یہ ایک لونج ہائیمو نائن کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کب آ رہا ہے اور اس کی کیا قیمت ہوگی دنیا میں تو یہ ڈیفینیٹلی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ لونچ ہو جائے گا لیکن اس کی شپنگ کا اگر ٹائم دیکھیں تو وہ ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے تو ایک ماہ آپ یہ ڈال لیں پھر اس کے بعد نومبر کا مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے دسمبر میں یہ پاکستان کی مارکیٹوں میں بھی آ جائے لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ پرانا سٹاک جو ہے وہ کم قیمت پر نکالنے کی کوشش چاری ہے جس کی وجہ سے پینلس کے قیمتوں میں بھی کمی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے ہم اپنی ایندہ ویڈیو میں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے جیسے ہی اس کی کوئی حتمی تاریخ اس کی لونچ کرنے کی پاکستان میں اناؤنس ہوگی اس سے متعلق بھی اگاہ کریں گے تو سولر پینلس سولر ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چڑے رہیے ایڈیو سی ٹیٹل میڈیا کے ساتھ اپنے میزوان محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان